سلام علیکم ورمات اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل سٹالجر نیم ورمان صدیقی یہ بھی سیجیٹیریس کیاپریکون اکویریس اور پائیسیس کا کیسا رہے گا یہ فورٹ زوڑی کی یہ ویڈیو ہے اٹھائیس جون سے لے کے چار جولائی دو آزار بائیس تک ہی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کرنے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمانڈ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ وضائی ہو سکے سب سے پہلے میں بات کرنے جا رہا ہوں سیجیٹریس والوں کی اس لئے کہ یہ ویک سیجیٹریس والوں کے لئے بہت زیادہ بہتر گزرنے والا ہے اس ویک کے اندر خاصی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ سیون ڈگری کی پزائش ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے معاملات میں کافی حد تک بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے آپ غیر شادی شدہ ہیں رشتے کے حوالے سے عشق اور محبت کے حوالے سے یہ ویک آپ کے لئے پیتر گزرے گا مگنی کے حوالے سے اس ویک کے اندر آپ کی مگنی بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس لئے کہ اس ویک کے اندر مارس اور سیٹرن کی بھی نظر مکمل ہونی ہے اس ویک کے اندر وینس اور جھوپٹر کی بھی نظر مکمل ہونی ہے جس کی وجہ سے ذہنی ٹینشنز میں کمی آتی بھی نظر آ رہی ہے کوئی پرانا دوست ملتا بھی نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے معاملات بہت حد تک سیٹل ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں اگر آپ کے خاندانی معاملات میں کوئی لڑائی جھگڑا چلوا تھا تو لڑائی جھگڑے کے اندر آپ کمی آتی بھی نظر آ رہی ہے اب آپ کی صلاح ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس لیے کہ جو لوگ پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی خاصہ بہتر گزرے گا اس ویک کے اندر مالی معاملات بھی بہتر رہیں گے اور پارٹنرشپ میں پارٹنر کے ساتھ اس ویک کے اندر آپ کو پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی اس ویک کے اندر بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو آپ کے لائی پارٹنر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بینیفرڈ ملتا ہوا نظر آئے گا جن کے ہاں اولاد نہیں ہو سکی سیجیٹیریس والوں کی بات کر رہا ہوں ان کے ہاں اولاد جیسی نعمت کی خوشکبری ملتی بھی نظر آئے گی اس لیے کہ اس ویک کے اندر آپ کو اپنی قسمت بھی ازمانی چاہیے مارس اور سٹرن کی جو نظر مکمل ہونی ہے جوپٹر اور وینس کی جو نظر مکمل ہونی ہے اس کی وجہ سے آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو آپ کی قسمت کی وجہ سے بینیفرڈ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی نہ کوئی انام لگتا ہوا نظر آ رہا ہے خوشکبری ملتی بھی نظر آ رہی ہے جو نیا چاند ہے وہ ذائچہ کے ایڈ ہاؤس میں نکلنا ہے ذائچہ کے ایڈ ہاؤس میں نیا چاند نکلنے کی وجہ سے آپ لوگ گاڑی موٹر سیکل چلاتے ہوئے ذرا اتحاد بڑھتے ہیں لیکن جو لوگ اب راڈ ٹریبل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک بہتر ثابت ہوگا ان کے ٹریبل میں جو پہلے رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیپریگون والوں کے ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں ان کا حاکم سارہ سیٹرن ہے اس ویک کے اندر مارس کے ساتھ سیٹرن کی جو نظر مکمل لونی ہے وہ آپ کے گھریلو معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گی آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گی اور آپ کے ذاتی معاملات میں بھی کافی بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس ویک کے اندر جوپیٹر اور وینس کی بھی جو نظر مکمل لونی ہے وہ آپ کی صحت کے معاملات آپ کے کام کاش کے معاملات ملازم اور ملازمت کے معاملات میں کیپریگون والوں کے بہتری لے کے آئے گی لیکن نیا چاند سائچے کے آپ کے سیونت ہاؤس میں نیا چاند نکلنا ہے نیا چاند زائچے کے سیونت ہاؤس میں نکلنے کی وجہ سے آپ کو لائی پارٹنر پارٹنشپ کے معاملات میں ذرا اتحاد بڑھنی پڑے گی اور سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانے پڑیں گے اس لیے کہ جب بھی نیا چاند زائچے کے سیونت ہاؤس میں نکلتا ہے تو انسان کو بہت زیادہ سٹریٹ فارورڈ رہنا چاہیے کوئی بھی بات کسی سے ایسی چھپانی نہیں چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی بعد میں بدنامی ہو اس لیے کہ نیا چاند نکلنے کے بعد آپ کو چار ہفتے اپنی عزت وقار کے معاملات میں اور اپنی پزیشن کے حوالے سے ذرا اتحاد برتنی ہے یہ بھی نو ڈاؤڈ کیپری کون والوں کے مالی معاملات میں اور ذاتی معاملات میں ضرور بہتری لے کے آئے گا اور ان کی صحت بھی سٹیبل ہوتی بھی نظر آئے گی اگر آپ بے روزگار ہیں تو اس ویک کے اندر کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہتر روزگار ملتا ہوا نظر آئے گا صرف لکھنے پڑھنے کے معاملات میں کیپری کون والوں نے اتحاد برتنی پڑے گی آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑے گی اس لیے کہ جو نیپچن ہے وہ ذائچے کے تھاڈ آہوس میں رجت کی حالت میں جا رہا ہے یہ اٹھائیس جون دو آزار بائیس کو آپ کے ذائچے کے تھاڈ آہوس میں رجت کی حالت میں جائے گا جس کی وجہ سے جو بائے برت بھی کیپری کون ہے ان کو اپنے ریلیشن کے معاملات میں بھی اتحاد برتنی پڑے گی اکویریس والوں کے ذائچے کے فرسٹ آہوس میں سیٹرن ہے سیٹرن ذائچے کے فرسٹ آہوس میں ہونے کی وجہ سے اکویریس والوں کے معاملات میں وقتی طور پر کچھ نہ کوئی رکاوٹ چل وئی تھی معاملہ ڈلی ہو رہے تھے لیکن معاملہ ڈلی ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ معاملات میں ان کو کامیابی ضرور مل رہی ہوگی لیکن اس وقت کے اندر آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں جو سٹرن ہے زائشہ کے تھارڈ ہاؤس میں مارس کے ساتھ سکسٹی ڈگری کی یہ نظر مکمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ریلیشن کے معاملات میں لکھنے پڑھنے کے معاملات میں اور خاص طور پر آپ کی پوزیشن کے حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر گزرے گا اگر آپ لوگوں کی کافی حرصے سے ایک ہی جگہ پر کام کر رہے ہیں ترقی نہیں ہو سکی تو اس ویک کے اندر آپ کی ترقی بھی ہوتی بھی نظر آئے گی اور آپ کا بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا لیکن اکویریس والوں کو اس ویک کے اندر اپنا صدقہ بھی نکالنا ہے اس لیے کہ آپ کے زائشہ کے جو سکس ہاؤس میں نیہا چاند نکلنا ہے اس کے بعد مون نے زائشہ کے آپ کے سیمت ہاؤس میں آنا ہے تو لائی پارٹنر کے معاملات اور پارٹنشپ کے معاملات میں اتیاد برسنی پڑے گی اور صدقہ ضرور چینی کا صدقہ نکالیں ہفتے والے دن زہل کی ساتھ کے اندر چینی کا صدقہ نکالیں کونٹڈی چاہے جتنی مرضی ہو اور یہ صدقہ اکویریس والے ضرور نکالیں اس لیے کہ اپنے مالی معاملات میں اگر بہتری چاہتے ہیں مالی طور پر اگر آپ پریشان ہے تو یہ صدقہ نکال کے دیکھیں انشاءاللہ طلعہ آپ کی پریشانی میں کافی حد تک بہتری آئے گی ویسے بھی زائشہ کے جو سیکنڈ ہاؤس میں نیپچن ہے یہ اٹھائیس یون دو آزار بائیس کو رجت کی حالت میں جا رہا ہے رجت کی حالت میں جانے کی وجہ سے کئی اکویریس والوں کے مالی اکراجاتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے آپ اپنے اکراجات کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اپنی سمجھداری کی وجہ سے آپ اپنے اکراجات کو کنٹرول کر سکتے ہیں بائی فاؤس میں جو بینس ہے بینس کی جو جو پٹر کے ساتھ نظر مکمل ہونی ہے کسی نہ کسی ریلیشن کی وجہ سے آپ کا کام بنتا ہوا نظر آئے گا جس کی وجہ سے آپ کو مالی فائدہ بھی ملے گا فائیسس والوں کے ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں نیپچن ہے اور ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں مارس اور جو پٹر ہے نو ڈاؤٹ یہ بھی ایک آپ کے مالی معاملات میں ضرور بہتری لے کے آئے گا مالی طور پر آپ کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا مالی معاملات اگر آپ کے کافی خراب چل ہوئے تھے تو اس وی کے اندر مالی معاملات کافی حد تک سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس وی کے اندر وینیس اور جوپٹر کی جو نظر مکمل ہونی ہے اس کی وجہ سے آپ کے گھریلوں معاملات میں بھی بہتری آئے گی اور آپ کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو یہ وی کے اندر کوئی نہ کوئی بہتر پوزیشن ملتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور اس سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا وہ پائیسس جن کے والد آیاد ہیں تو والد کی طرف سے ان کو سپورٹ ہوتی بھی نظر آئے گی والد کی طرف سے سپورٹ کی وجہ سے ان کے حالاتوں میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی لیکن پائیسس والوں کے لیے ایک معاملہ میں ان کو اتیاد بڑھنی ہوگی اس لیے کہ زائچے کے فرسٹ آہوس میں جو نیپچن ہے یہ اٹھائیس جون دو آزار بائیس کو رجد کی حالت میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے کئی پائیسس والوں کو بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہے کام کرتے ہوئے بھولی رہتے ہیں یا کوئی کام کرنا وقت پر نہیں کر پاتے اپنے بھولنے والی عادت کی وجہ سے یا کئی پائیسس صرف یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کام کرنا ہے کہ ہم اس طریقے سے کام کریں تو یہ کام اس طریقے سے ہو جائے گا خیالی پلاو پکاتے ہیں آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں خیالی پلاو مت بنائیں اگر آپ بائی بارت ویگ پائیسس ہیں تو آپ میں یہ عادت ضرور ہوگی لیکن اگر آپ پریکٹیکل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہتر ریزلٹ ملے گا اس لیے کہ پائیسس والوں نے جب بھی کوئی پریکٹیکل کیا ہے تو ان کو بہتر ریزلٹ ضرور ملا ہے لیکن میں یہاں پا پائیسس والوں کو ایک چیز اور کے لیے کر دوں آپ لوگوں کے لیے ہارڈ ورکنگ تو بہت ہے لیکن ہارڈ ورکنگ کے ساتھ آپ لوگوں کو بات میں نظر آئے گا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس وی کے اندر ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ نہیں ملے گا آپ کو ضرور بینیفٹ ملے گا نیا چاند بھی زائچے کے فائیو ہاؤس میں نکل گا ہے نیا چاند زائچے کے فائیو ہاؤس میں نکلنے کی وجہ سے جو لوگ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہیں تو اولاد کے معاملات میں جذباتی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ لوگ اگر سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں اگر آپ سپورٹس مین ہیں یا کسی طرح کا کوئی ایکزیم دینا چاہتے ہیں تو وہ سو سمجھ کے فیصلے کیجئے گا اور ایکزیم دیتے ہوئے پوری تیاری کر کے جائے گا ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ ذرا سی آپ کی لاپروائی آپ کے لیے آپ کو کوئی پیچھے نہ وہ لے جائے اس لیے کہ ویسے تو سٹار کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہتر بھی ہے لیکن آپ لوگوں کو اتیاد بھی کرنی پڑے گی نیپچن کے سائچے کے فسٹ آہوس میں رجت میں جانے کی وجہ سے جو بائے برت پیک پائیسز ہیں اس ویک کے اندر گھریلو معاملات میں بہتری آ رہی ہے تو گھریلو معاملات میں جہاں بہتری آ رہی ہے وہاں پر آپ کو گھریلو بجا سے کچھ نہ کچھ بینیفر بھی ملتا ہوا نظر آئے گا تو آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کوئی جگہ کی چینجن کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نئی جگہ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس ویک کے اندر سٹیپ اٹھا کے دیکھیں لیکن سوچ سمجھ کے فیصلے کیجئے گا امید یہ کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت سکندہ لیے ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سٹرائیپ گنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ